اور اسے یوکے گورنمنٹ اوارڈ دیتی ہے نائٹھوڈ کیوں کیونکہ اسی کتاب میں اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی لکھا اس نے اسلام کے خلاف لکھا ہمیں ماننا پڑے گا اس وقت اس ہندوستان کے پردان منتری تھے راجیف گاندی راجیف گاندی پہلے پردان منتری تھے سارے دنیا میں جب مسلمان ان کے پاس گئے اور بتائے کہ کتنے چیزیں خلاف لکی اسلام کے الحمدللہ سممہ الحمدللہ راجیف گاندی نے فوراً اس کتاب کو انڈیا میں بین کر دی حق کی بات ہمیں تسلیم کرنا چاہئے ہمیں مبارک بات دینا چاہئے انڈیا پہلا ملک تھا جس میں یہ کتاب بین ہوئی آج کی گورنمنٹ ایک دوسرے مسلمان کو پکڑتی ہے جو اسلام کے خلاف لکھتی ہے وہ تسلیمہ نصری اور اسلام کے خلاف کتاب لکھتی ہے لجہ یہ گورنمنٹ اس کو شرن دے رہی ہے اسائلم پہلے کی گورنمنٹ اس کو سلمان رشدی کو بینڈ کرتی ہے ابھی کی گورنمنٹ بینڈ اٹھا دیتی ہے اور تسلیمہ نصری کو شرن دیتی ہے راجیف گاندی اس وقت یہ نہیں جانتا تھا کہ سلمان رشدی نے اسی کتاب سیٹنک ورسز میں رام اور سیتا کو بھی گالی دی میں یہ کہنا نہیں چاہتا ہوں کیا گالی دی میں اس دیش میں ہمیں چاہتا ہوں اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اسی کتاب میں سلمان رشدی نے سیتا کو بھی گالی دی اس ہندوستان کے ہندو لوگ سیتا کو ماتا مانتے ہیں رام کو بھگوان مانتے اس کو گالی دی یہ راجیف گاندی کو پتا نہیں تھا لیکن الحمدللہ سمہ الحمدللہ کیونکہ مسلمانوں کے خلاف اس نے لکھی اس نے بینڈ کی اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ کئی ہندو جو نہیں جانتے تھے جب آپ کتاب پڑھیں گے تو پتا لگیں گا کہ ہندو مذہب کے شری رام اور سیتا ماتا کو بھی گالی دی تھی آنٹھ بھی سٹیٹی جی میڈیا کی کیا کرتی ہے اگر کوئی مسلمان ویدوان ہے اچھا کام کرتا ہے تو اسے مسلمان جیسا بتاتی ہی نہیں وقت کم ہونے کے وجہ دیکھ ہی مثال دوں گا میں اس سٹیٹی جی کی ہم جانتے ہیں کہ آٹھویں صدی سے بارویں صدی کو کہا جاتا ہے یوروپین کہتے تھے دارک ایجز اندھیرے کا دور دارک ایجز کہا اندھیرے کا دور تھا وہ اندھیرے کا دور تھا یوروپین کے لئے انگریس کے لئے مسلمان جو ایرپ سائنٹس سے اتنے کم تحقیق کے باوجود اتنی سائنٹیفک ڈسکوریز کر چکے تھے they were great لیکن آج جب ہم سائنس پڑھتے ہیں ہمیں پتا ہی نہیں لگتا ہے کہ مسلمان انچائی پہ تھے ہم پڑھتے ہیں ہمارے کتاب میں ایرشٹوٹل آف دے ایشٹ ایوی سینہ ایوی سینہ انگریس نام لگتا ہے نا اس کا اصل نام ہے علی ابن سینہ ہم پڑھتے ہیں کتاب میں ایوی سینہ کون سمجھے گا ایوی سینہ مسلمان تھا ہم پڑھتے ہیں کیمیسٹری کے اندر ایک مشہور سائنٹس گیبر 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 نہیں ہے جابر ہے جابر ابنہیان کون سمجھے گا گیبر مسلمان ہے جابر ہے جابر ابنہیان ایسی کئی مثال دے سکتا ہوں ہم پڑھتے ہیں بلڈ سرکولیشن کے بارے میں ویلیم ہاروی چار سو سال پہلے ویلیم ہاروی کے پہلے ابن نفیس نے ایجاد کیا تھا ڈسکرائب کیا تھا بلڈ سرکولیشن اور ابن نفیس کے چھ سو سال پہلے نازل ہوا تھا قرآن جس میں لکھا ہے بلڈ سرکولیشن کے بارے میں تو میڈیا کیا کرتی ہے اگر مسلمان ودوان ہیں اسے چھپانے کی کوشش کرتی ہے کیوں مسلمان ہیں ہم میڈیا کے بارے میں اور یہ کہنا چاہتا ہوں ہم مسلمان ہم جانتے ہیں کہ میڈیا اچھے کام بھی کر سکتا ہے برے کام بھی کر سکتا ہے ہم مسلمانوں کو اس میڈیا کا صحیح استعمال کرنا چاہئے اور افسوس کی بات ہے ہم نہیں کرتے لیکن دشمن اسلام میڈیا کا پورا استعمال کر رہے ہیں اسلام کے خلاف کام کرنے کے لئے اور ایک آرٹیکل آیا تھا ٹائمز میکزین میں سولہ اپریل نائنٹین سیونٹی نائن میں جس میں ایک کرشن آؤثر لکھتا ہے ایک کرشن ریسورچ لکھتا ہے کہ دیڑھ سو سال میں سن اٹھہ سو سے سن انیس سو پچاس تک کے اس دیڑھ سو سال کے درمیان ساٹھ ہزار سے زیادہ کتابیں لکھی گئی تھی اسلام کے خلاف یعنی ہر روز ایک سے زیادہ کتاب لکھی گئی تھی اسلام کے خلاف ان دیڑھ سو سال میں ابھی نائن لیون کے بعد نو سپٹیمبر دو آزار ایک کے بعد یہ تعداد کئی گناہ زیادہ بڑھ گئی ہر روز کئی کتابیں لکھی جا رہے ہیں اسلام کے خلاف ہم مسلمان اس میڈیا کا استعمال نہیں کر رہے ہیں ہندوستان کی مثال لو ہندوستان میں کتنے مسلمان ہیں ہم کہہ سکتے کہ اٹھا کروڑ بیس کروڑ اٹھا سے بیس کروڑ مسلمان ہیں ہندوستان میں جب تحقیق کرتے ہیں کہ کوئی بھی دعوتی میگزین ہے ہندوستان میں وہ کتنی تعداد میں شپتی ہے آپ ہندوستان کی دعوتی میدان کی میگزین لیں گے چاہاں انگلیش ہو یا اردو ہو یا ہندی ہو آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں سائمائن سے آڈین سے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ دعوتی میگزین کتنی تعداد میں شپتی ہے اور کون سی ہے ہندوستان میں دعوتی میدان میں کون سی میگزین سب سے زیادہ تعداد میں شپتی ہے ٹرائے کر سکتے ہیں گیس کر سکتے ہیں اسلامی وائس اس کی تعداد ہے بارہ ہزار سے پندرہ ہزار بارہ ہزار سے پندرہ ہزار جو امریکہ گیا تھا میں تو چند سال پہلے ایک میگزین ہے جو اسنا نکالتی ہے ہورائزن وہ ہر مینے چھاپتی ہے پچاس ہزار پچاس ہزار یہ ہے مسلمان میڈیا کا استعمال کر رہی ہے ایک کرشن آرگنائزیشن ہے جسے کہا جاتا ہے جوہاز وٹنسز مین سٹریم کرشن نہیں ہے ایک آف شوٹ ہے ایک چھوٹا سا شاک ہے جو مین کرشنز کہتے ہیں یہ کرشن ہی نہیں ہیں تو مین سٹریم کرشنز کہتے ہیں جوہاز وٹنس عیسائی ہی نہیں لیکن وہ لوگ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ میگزین ہے ان کی وچ ٹاور وچ ٹاور یہ میگزین ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ گیس کر سکتے ہیں کہ کتنی تعداد میں شپتی ہے کتاب ایک عیسائی آرگنائزیشن آف شوٹ ہے مین سٹریم نہیں ایک شاک ہے اکثر کرشن کہتے ہیں کرشنی نے آپ گیس کر سکتے ہیں کتنی تعداد میں شپتی ہے کتاب کتنی تعداد میں لاکھ کے اسپاس ایک لاکھ لاکھ کے اسپاس بھائی صاحب کے رہے ہیں کوئی گیس کر سکتا ہے کتنی تعداد میں شپتی ہے ملین ون ملین ون ملین کوئی کہتا ہے لاکھ کوئی کہتا ہے دس لاکھ دس لاکھ دس لاکھ چاہ ہوتا ہے پتا آپ کو ٹو ملین بیس لاکھ یہ آکشنی ہو رہا ہے ایک ملین دو ملین آکشنی ہو رہا ہے یہ واشٹ آور میکزین اس کی تعداد چھپنے کی ہے تھٹی سیون پوائنٹ ون ملین تین کروڑ سیون ٹی ون لاکھ اور یہ ہر مہنے نہیں چھپتی مہنے میں دو بار چھپتی ہے فورٹ نائٹ لی ہے یہ فور کلر میکزین ہے فور کلر اس کی قولیٹی ماشاءاللہ تھٹی سیون پوائنٹ ون ملین ہر دو افتے آنے ہر مہنے سیون ٹی فو پوائنٹ ٹو ملین ہر مہنے سات کروڑ بیالیس لاکھ سیون کروڑ فورٹی ٹو لاکھ مسلمان چھپنا تو دور سوچ بھی نہیں سکتے چھپنے کی بات دور ہے سوچ بھی نہیں سکتے سیونٹی فو پوائنٹ ٹو ملین ہر مہنے ہر دو افتے تھٹی سیون پوائنٹ ون ملین وہیہ اورگنیزیشن اور ایک میک بین چھپتی ہے سریف ایک نے اب ایک اس کی دادات کتنی ہر مہنے چھپتی ہے تھٹی فائیو پوائنٹ سیون پوائنٹ فو ملین آنے تین کروڑ ہر دو افتے میں چھپتی ہے اکثر کتابیں فری باٹی جاتے فری نام کے لئے اگر خریدنے جائیں گے دو روپیہ دو روپیہ کی چائے بھی نہیں ملتی آپ کو چھپنے کی قیمت کئی زیادہ یہ میڈیا کا استعمال کر رہے تبلیغ کرنے کے لئے ہم مسئلہ